پیٹرل کی قیمت بڑی تو مطلب سب کچھ بڑھ گیا اور عام آدمی کی زندگی پر اس کے اثرات برائے راست مرتب ہوتے ہیں پاکستان میں گزشتہ چند ہفتوں سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کے حوالے سے متضاد خبریں گردش کرتی رہی ہیں ہم نے سنا کہ پیٹرل تقریباً 9 روپے 62 پیسے سستہ ہو رہا ہے لیکن ایسا ہوا نہیں اور آج کے دن ہی اس کی قیمت تقریباً 5 روپے مزید بڑھا دی گئی لیکن اب بڑی خبر یہ ہے کہ حکومت نے فیول پرائسیز کی ڈی ریگولیشن کا فیصلہ کر لیا ہے یعنی اب حکومت پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کو بڑھانے کے حوالے سے فیصلہ نہیں کرے گی بلکہ اسے او ایم سیز یعنی آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی سوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے اور اس پر عمل درامت یکم نومبر 2022 سے شروع ہو جائے گا اس موڈل کو عالمی سطح پر بھی اپنایا گیا ہے تاہم اس کے پاکستان میں مصبت اور منفی دونوں ہی پیلو ہوں گے پازیٹیف پیلو یہ ہے کہ مارکیٹ میں مقابلے کی فضاء پیدا ہوگی اور قیمت ٹرینٹ کے مطابق کم یا زیادہ کی جائے گی مقابلے کی اس مارکیٹ میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز اپنی پروڈیکٹس بیچنے کے لیے اپنا بہترین دینے کی کوشش کریں گی البتہ ایک سوال یہاں پر ضرور کھڑا ہوتا ہے اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے لیے ایک مشکل کھڑی کر سکتا ہے اس مقابلے کی مارکیٹ میں پی ایس او ایک میجر پلیئر کے طور پر سامنے آئے گا اور وہ اس سے زیادہ فائدے بھی اٹھا سکتا ہے کیونکہ وہ سرکار کی کمپنی ہے تاہم حتمی چیز تو تب ہی سامنے آئے گی جب ڈی ریگولیشن سسٹم پر عمل درامت شروع ہوگا اس ساری صورتحال میں پیٹرول پم مالکان ناخوش نظر آتے ہیں ان کو شکوا ہے کہ اوگرا نے صرف او ایم سیز یعنی آئل مارکیٹنگ کمپنیز سے اس بارے میں بات چیت کی جبکہ بڑے سچیک ہولڈرز وہ بھی ہیں اور اوگرا کو چاہیے تھا کہ ان سے بھی بات چیت کی جائے اس لیے پیٹرل پمپ آنرز نے اس آئیڈیے کی بھرپور مخالفت کی ہے اس آئیڈیے کے کارامد ہونے میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ فریٹ چارجز بھی ہیں ابھی تک تو حکومت پاکستان ملک بھر میں تمام پمپس کو فریٹ ایکولائزیشن مارجن فراہم کر رہی ہے جس سے بڑے پیمانے پر دور دراز علاقوں جیسا کہ گلگت بلتستان کے پیٹرول پمپس کو فائدہ ہوتا ہے لیکن ڈی ریگولیشن کے بعد یہ سبسیڈی ختم ہو جائے گی اور فریٹ چارجز او ایم سیز یعنی آئل مارکٹنگ کمپنیوں کو ادا کرنا ہوں گے اور اس سے دور دراز علاقوں میں پیٹرل مہنگا ہو جائے گا جو کسی بھی طور پر وہاں کے مقاملی افراد اور سیاہوں کے لیے موضوع نہیں ہے آسان الفاظ میں اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ابھی تو پیٹرل یا ڈیزل یا پھر دیگر پیٹرولیم اصنوات پہاڑی یا دور دراز علاقوں میں پہنچانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کے خراجات حکومت پاکستان برداشت کرتی ہے اور اسی وجہ سے آپ کو ان علاقوں میں پیٹرل اسی قیمت میں ملتا ہے جس قیمت پر ملک کے دیگر علاقوں میں مویسر ہوتا ہے لیکن یکم نومبر کے بعد صورتحال تبدیل ہو جائے گی اگر ملک کے میدانی علاقوں میں پیٹرل دو سو تیس روپے لٹر ہوگا تو پہاڑی علاقوں میں اس کی قیمت دو سو پچاس دو سو ساٹھ اور دو سو ستر تک بھی جا سکتی ہے اس مسئلے کو صرف اسی طرح حل کیا جا سکتا ہے کہ تمام کمپنیز اپنے پمپس پر فیول ریٹ کی ایک ہی قیمت مقرر کریں چاہے وہ پمپس کسی بھی علاقے میں موجود ہوں یعنی اگر اسلام آباد میں پیٹرل دو سو پچیس روپے تک مل سکتا ہے تو وہاں پر بھی ایک فکس پرائس دو سو چالیس روپے رکھی جائے اور یہ ایکسٹرا پندرہ روپے دور دراز علاقوں میں فیول پرائس کو دو سو چالیس روپے تک محدود کرنے میں کارامت ثابت ہوں گے یکم نمبر کے بعد یعنی ممکن ہے کہ اس سے پہلے ہی ایک اور ایشو سامنے آئے اور وہ یہ ہے کہ پٹرول پمپس پر آئندہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ روک دی جائے شہریوں کی بڑی تداد کیش کے بجائے کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کرتی ہے لیکن ملک بھر سے ایسی رپورٹس آئی ہیں کہ اب پمپس پر پیمنٹ کریڈٹ کارڈ سے نہیں وصول کی جارہی اور اس کی وجہ آئل مارکٹنگ کمپنیز اور پیٹرل پمپ آنرز کے درمیان تنازہ ہے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ پر بینک 1.7 فیصد کٹوٹی کرتے ہیں مثلا اگر آپ گاڑی میں ایک ہزار روپے کا فیول بھرواتے ہیں تو بینک ایک ہزار کے پیچھے 17 روپے کی کٹوٹی کرے گا پہلے تو یہ تیہ تھا کہ اس 17 روپے میں سے آدھے او ایم سیز یعنی آئل مارکٹنگ کمپنیز اور آدھے پمپ مالکان ادا کریں گے لیکن اب طریقہ کار بدل گیا ہے پمپس مالکان کا فی لیٹر فیول میں مارجن 5 روپے سے بڑھ کر اب 7 روپے ہو چکا ہے بدلے میں او ایم سیز نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اب ایک شڑیہ 7 فیصد بینک ٹوٹی مالکان ہی دیں گے جس سے صاف ظاہر ہے کہ پمپ مالکان خوش نہیں اور وہ یہ کریڈٹ کارڈ کا جھنجڑ ہی ختم کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ پیمنٹ اب کریڈٹ کارڈ سے نہیں لے رہے تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانس رہی